السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو ویلکم ٹو روم یو ای وید رومیسا اور آج ہم لوگ نکلے تھے یہ ہفتے کا دن ہے جب ہم نکلے تھے گھومنے کے لیے لیکن ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ رشت تھا روڈز پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہامہ دبئی اور ساسل نخل یہ اس والی روڈ پہ اتنا رشت تھا ہمیں نئی آئیڈیا ہو رہا تھا کہ یہ کیوں ہے اینیویز تو آپ میرے رائٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت بریج ہے اور پرسنلی یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ گرین اور بلو پانی کا اتنا خوبصورت کومبینیشن ہے جو اس کو دیکھ کے جب بھی میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت سودھنگ ایفیکٹ آتا ہے اور اس کے بالکل آپسٹ سائیڈ پہ ہی آگے جا کے شیخ زیاد موسک ہے جو بہت ہی خوبصورت اور منفرد ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرو آؤٹ راستے میں ہمیں رشت دیکھنے کو ملا ہے اور یہ ابودابی میں ایک نیا ڈارپ ٹول گیٹ بنا ہے جو فور درہمز جس کا چارجز ہیں آپ جب ایک بار وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کے فور درہمز کٹ ہو جاتے ہیں لیکن فرائیڈے کو یہ بلکل فری ہے آپ جب جتنی بار بھی گزریں تو آپ کو ٹول نہیں پڑے گا اور سیٹرڈے کو بھی کوئی لیمیٹڈ ٹائم ہے جب آپ جائیں گے تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا یہ دیکھیں ہم انڈر پاس میں سے گزر رہے تھے اور ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ کتنا زیادہ رشت تھا بہت زیادہ رشت تھا اور میرے رائٹ سائیڈ پہ بھی ایک مینگرووز واک ہے اور جو تھوڑا سا انہوں نے اس کو رینوویٹ کیا ہے کافی تو وہ بھی بہت اچھی جگہ ہے تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو رشت تھا ہمیں نہیں سمجھایا کہ یہ کیوں روکا گیا تھا لیکن اس کے آگے جا کے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوا جب ہم نے دیکھا کہ بہت ساری سائیکلز آ رہی تھیں ایک کاروان تھا پورا تو تب ہمیں جا کے آئیڈیا ہوا کہ اچھا یہ اس وجہ سے روکا گیا ہے اور پھر ہمیں اسی طرح ٹرافک میں جائم ہو کے کھڑے رہ رہے کہ بچوں کے ساتھ پھر بھوک لگ گئی تھی تو ہم گھر سے ایک بجے نکلے تھے اور دو تین بجے کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم ابودابی جا کے کچھ کھا لیں گے تو سٹوڈن بریانی ہم لوگ چلے گئے تھے اور سٹوڈن بریانی مجھے اس لئے بھی پسند ہے کہ ایک تو اس کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے ٹیسٹ کے مطابق پاکستانی ریسٹرینٹ اور دوسرا یہ کہ یہ تھوڑا ریزنیبل بھی ہوتا ہے بس پھر کوروٹ کی وجہ سے ادھر اس ہوتیل میں بچوں کو لے کے جانا لاؤ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم کہیں پارک میں پیٹ کے کھانا کھا لیں گے پھر ہم یہاں سے نکل گئے آگے کی طرف ابھی یہ ہم لوگ مینا بودابی سٹی میں ہیں تو میں جب بھی اس جگہ پہ آتی ہوں بودابی مین سٹی میں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ بہت حسل بسل دیکھنے کو نظر آتا ہے ہم لوگ یہاں پہ ہیں ہم لوگ کی کوئی فیملیز نہیں ہوتی ہیں اس طرح کہ ہم لوگ get together کریں تو اگر ہمیں باہر ہی تھوڑے بہت لوگ نظر آتا ہے تو تھوڑا دل کو سکون مل جاتا ہے تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں وہ زیادہ ان کا temperament ہوتا ہے اور وہ زیادہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم لوگ اپنی کتنی چیزیں sacrifice کرتے ہیں ہم فیملی گیترنگز میں نہیں ہوتے ہمارے دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو وہ لوگ blessed ہیں جو اپنے فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں اپنے parents کے ساتھ رہتے ہیں اور yes الحمدللہ یہ ہمارا اپنا انتخاب ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی رہنا چاہیں تو ہمیں اپنے آپ کو خود handle کرنا آنا چاہیے تو الحمدللہ مجھ میں بھی اتنی energy اور اتنا میں بھی strong ہو گئی ہوں کہ میں بھی ماشاءاللہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بہت اچھے سے handle کر لیتی ہوں اور زندگی کے ہر face میں آپ اپنے parents کے ساتھ نہیں ہو سکتے تو یہ بھی ایک fact ہے تو انسان کو اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے اور ہر برے اور اچھے کا مقابلہ کرنا چاہیے تو بس یہی ہوا کہ پھر ہم آگے کی طرف نکل گئے لیکن جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم heritage village کے سامنے ایک park ہے تو ہم ادھر بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے لیکن جب ہم یہاں پر پہنچے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے سارا block کیا ہوا تھا رستہ بلکہ one way traffic کیا ہوا تھا جس road سے ہم جاتے تھے اسی road سے آ بھی رہے تھے اور جا بھی رہے تھے اور بیچ میں انہوں نے blocks لگا دیئے تھے اور دوسرا والا road جو تھا وہ پورا block کر دیا تھا تو ہم بالکل بھی مرینہ mall کی طرف نہیں جا سکے جو لوگ ابودابی میں رہتے ہیں وہ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سا ایریا ہے دوسرا 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 بنید 出来 دوسرا سیریہ میں بہت پیارے برڈز ہیں جو اڑتے ہیں اور ہم نے بھی پلان کیا تھا کہ ہم ان کے لئے کچھ لے کے جائیں گے تاکہ ہم ان کو فیڈ کر سکیں اور ان کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے تو بس یہ ہوا کہ ہمیں پھر کوئی جگہ بھی نہیں ملی کھانا کھانے کے لئے تو ایڈ دی اینڈ ہم نے یہی سوچا کہ گاڑی سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے ہم گاڑی میں ہی بیٹھ کے کھانا کھانا گاڑی میں ہی بیٹھ کے کھانا کھانا پسند کیا اور یہ ہم نے ایک بریانی لی تھی اور حلیم لیا تھا ان کا کھانا بہت مزہ دار ہوتا ہے بریانی بہت سپائسی ہوتی ہے لیکن میں نے میڈیم بریانی منگوائی تھی کم سپائسیز والی اور اتنے دنوں کے بعد میں نے کوکا کولا پی تھی تو میں بہت خوش ہو رہی تھی کیونکہ آج کل ہمیں وائٹ کر رہے ہیں ہم اس طرح کی سوفڈرنگز نہیں پی رہے بس پھر ہم نے اپنی گاڑی میں کھانا کھایا اور پھر ہم نے سوچا کہ اب ہم اتنا تھک گئے ہیں کہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے اس لئے پھر ہم دوبارہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے لیفٹ سائٹ پہ ہم نے دیکھا کہ کافی پولس کی گاڑیاں آ رہی تھیں ایمبلنسز آ رہی تھیں اور تاکہ اگر کوئی اللہ ماف کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایزی لی ان کو سرویسز پروائید میڈیکل سرویسز پروائید کی جا سکیں تو کچھ ایسی بھی گاڑیاں تھیں جن کے اندر ٹائرز بھی رکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی سائٹ کیل یا کوئی بھی چیز بلاسٹ کرتی ہے تو وہ فوراں اس کو پروائید کر دی جائے اور یہ سارا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سارے سائیکلسز جا رہے ہیں تو انہی کی وجہ سے وہ سارا روڈ بلوک تھے ایون کے سیگنلز بھی انہوں نے فری کیے ہوئے تھے اور یہ اوپر ہیلی بھی جا رہا تھا اور ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ ہمیں فائن نہ پڑ جائے کیونکہ ہم ریٹ سگنلز میں سے بھی ہمیں اللاؤ کیا ہوا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے پروٹیکول میں ان کو لے کے جایا جا رہا ہے گاڑیوں کے اوپر بھی سائیکلس تھیں تو یہ دیکھ کے مجھے بہت مزہ آیا اور بلکہ مجھے تھوڑا ریگریکٹ بھی ہوا کہ مجھے اگر پہ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم پہلے ہی اس جگہ پہ آکے آرام سے بیٹھ جاتے تاکہ ہم دیکھ پاتے کہ یہ سائیکل کس طرح یہ لوگ ساری ایک کاروان کی صورت میں نکلے ہیں تو بس ہمارا دن کچھ ایسا ہی کزرہ امید امید ہے آپ کو ویڈیو